بلو اڈ سیٹی کے خلاف بڑا اپریشن لوگوں کے اربوں پر ڈوب گئے بلو اڈ سیٹی کا مین گیٹ گرا دیا گیا اور بلو اڈ سیٹی کے آفیسز کو سیل کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ریل احسان پروپٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں وقاس احمد ویورز کل پرسوں سے بہت ساری خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ بلو اڈ سیٹی کے خلاف ایک بڑا اپریشن کیا گیا ہے اس کے مین گیٹ کو گرا دیا گیا ہے اس کے خلاف اس کے جو آفیسز ہیں وہ سیل کر دیئے گئے ہیں تو ویورز اب تمام دوستوں سے بہنیوں سے گزارش ہے کہ خبر کو مکمل جاننے سے پہلے اب بالکل شور نہ ڈالا گریں بلکہ خبر کی تصدیق کیا گریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تین چار منٹ کی ویڈیو میں آپ کو تمام چیزوں سے اگاہ کروں کہ بسیکلی بلو اڈ سیٹی میں اس وقت کیا کس قسم کے علاق چل رہے ہیں اور اپریشن ہوا ہے یا نہیں ہوا اور آگے کیا انہیں جا رہے ہیں تو ویورز سب سے پہلے تو بات کریں گے آڈی اے کی بالکل ویورز بلو اڈ سیٹی کے خلاف اپریشن ہوا ہے ڈیویلمنٹ کا کام جو چل رہا تھا بلو اڈ سیٹی کے اندر اسے وقتی طور پر جو ہے وہ روپ دیئے گئے اس کے علاوہ جو کچھ لوگ بڑا چڑھا کے اس خبر کو بیان کر رہے ہیں کہ جی مین انٹرنس کو گرا دیا گیا ہے یا پھر اس کے تمام آفیسز کو سیل کر دیا گیا ہے تو ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ہمارے بہت سارے دوست جو خاص کر اوڈ سیز ہیں یا آوٹ آف سیٹی کے کلائنٹ ہیں وہ کل سے مجھے کالز کر رہے ہیں میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں پھر اسی بات ہے جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ پریشان ہے اور ان کی پریشانی بنتی بھی ہے لیکن الحمدللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی تو بلو ایڈ سیٹی کی منیجمنٹ کہیں بھاگی ہے نہ ہی بلو ایڈ سیٹی جو ہے وہ ایسی سوسائٹی ہے کہ جس نے ابھی تک کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا الحمدللہ بلو ایڈ سیٹی ڈیلیور کر چکا ہے اور ڈیلیور کر رہے ہیں دھائی لاکھ کنال پر یہ پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں اور اس وقت اگر بات کی جائے کہ بلو ایڈ سیٹی کے پاس کتنا لینڈ ہے تو ایک لاکھ پچاس ہزار کنال سے اوپر جو ہے وہ اس وقت لینڈ بلو ایڈ سیٹی کے پاس آویلیبل ہے اچھا ویورز بلو ایڈ سیٹی کے انو سی کے حوالے سے ایک بڑا بیان دیا ہے جناب سعید نظیر صاحب نے وہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو موجود ہیں اس کے علاوہ چودری نائم اجاز صاحب انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے بکلا کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو بات بڑی سمپل اور کلیر ہے الحمدللہ ریال ایسان پروپٹی کا جو ساتھ ہے بلو ایڈ سیٹی کے ساتھ ہم 2019 سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں بلو ایڈ سیٹی کے ساتھ اور ابھی تک الحمدللہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے دیکھیں ویورز میں جو کہوں گا انشاءاللہ سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا بلو ایڈ سیٹی ایک ریال پروجیکٹ ہے اس میں کسی قسم کی دو نمبری نہیں ہے اس کو آپ فیک نہیں کہہ سکتے فیک نیوز ایسی ہوتی ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کو کہوں کہ جی باہر جو ہے وہ بارش لگی ہوئی ہے حالانکہ باہر جو ہے وہ بہترین قسم کی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو فیک بالکل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس لینڈ بھی موجود ہے یہ بہت سارا ڈیلیوری بھی کر چکے ہیں یہاں پہ پارک بن چکی ہے یہاں پہ کیڈیڈ کالیج بن چکے ہیں ہارس میں اسکارٹ بن چکے ہیں برج الارب بن چکے ہیں اس کے علاوہ چودہ پندرہ کلو میٹر تک روڈز کا جال جو ہے وہ بچ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جن لوگوں نے دوہزار اٹھارہ اور انیس میں بوکنگز کروائی تھی آج الحمدللہ وہ اپنے پلوٹس پہ جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں ان کو پوزیشنز مل چکی ہیں تو بلو ایڈ سٹی ایک حقیقت پر مبنی پراجیکٹ ہے اس میں کسی قسم کی الحمدللہ دو نمری یا فیک ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تو بیورز امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ بلو ایڈ سٹی سے ریلیٹڈ مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لیے مجھے وقاس احمد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ